بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سبھی کو ٹھیک ساری کامیابیات آف فرمائے جتنے بھی سٹوڈنٹس اپنا ریزلٹ ویٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سبھی کو اچھے نمبروں کے ساتھ کامیابیات آف فرمائے ہر قدم پہ ہر موڈ پہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابیات آف فرمائے آمین لازمی کہا کریں تو سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے ریزلٹس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتانے چاہ رہا ہوں آپ لوگ سن لیں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک سرو کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پچھلے سال اچھا اس سال جو ہے نا وہ پیپر جو ہے وہ بڑے ہی ایزیلی سٹوڈنٹس کے لیے بنائے گئے تھے اس میں بڑے سٹوڈنٹس جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے تھے جب ہم پیپر دینے گئے تو جب ہمارے سامنے پیپر آئے تو بڑا ایزی تھا اور جو ہم نے تیاری کی ہوئی تھی اسی میں سے سارا کچھ آیا تھا بیسیکلی یہ چیز نہیں ہے بلکہ پیپر ہی اس بار آسان تھے لیکن پچھلے سال پیپر جو ہے وہ مشکل تھے ہمیشہ ایک بات یاد رکھئے گا کہ جب بھی پیپر مشکل آتا ہے نا تو اس کی پیپر مارکنگ جو ہے نا وہ تھوڑی سی لوس کر دی جاتی ہے یعنی کہ سخت نہیں ہوتی بلکہ بچوں کو اچھے مارکس دی جاتے ہیں لیکن جب پیپر جو ہے وہ بڑا ہی آسان آتا ہے تو اس میں پیپر مارکنگ جو ہے نا وہ بڑی ٹف کی جاتی ہے بڑے اچھے سے کلیر لی آپ لوگ کے پیپر جو ہے وہ چیک ہوتے ہیں اور نمبر جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے بڑے زیادہ کاٹے جاتے ہیں اب جو ہے وہ زیادہ مسئلہ کیا آ رہا ہے جو پارک سٹڈی کے سٹوڈنٹس ہیں اپنے اپنے ریزلٹس کے حوالے سے آپ لوگ سن لیں کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پوچھ رہے تھے ہمارے ریزلٹس کے حوالے سے بتائیں ہمارا ریزلٹس جو ہے وہ کیسا بن رہا ہے پیپر چیکنگ کیسی ہو رہی ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ پارک سٹڈی کا جو اقزام ہوتا ہے اس میں بڑی ٹف مارکنگ کی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ نوٹ کی جاتی ہے کہ سٹوڈنٹ نے پارک سٹڈی کے پیپر کے اندر شیروشائری لکھی ہے یا نہیں جنہوں نے شیروشائری لکھی ہوتی ہے اسی کو ہی زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اسی کو ہی زیادہ نمبر ملتے ہیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آجاتا ہے حوالے سے سٹوڈنٹ کی بڑی غلطیاں آتی ہیں بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کے سمجھ لیں کہ یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کی جائیں گی تو جن سٹوڈنٹ کو لگتا ہے کہ ہاں جی ہم شاید پاس ہو جائیں جہاں پہ شاید وارا لفظ آ جاتا ہے کہ شاید ہم پاس ہو جائیں یعنی پورا پورا پیپر آپ لوگوں نے کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی سے ہی ان ان سبجیکٹ کی تیاری کرنا شروع کر دینی چاہیے جن پیپر میں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید آپ اس میں پاس ہو جائیں یا شاید اس میں سپلی آ سکتی ہے کیونکہ اگر یہ چیز ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سپلی ضرور آئے گی اس بار پیپر چیکنگ بہت سفت ہو رہی ہے بعد میں آپ لوگ سوچیں گے جی اب تھوڑا کم ہے ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے تو ہم کس طرح سے اپنی جو ہے وہ آگے سپلی کی تیاری کریں تو اس لیے آگے جو ہے نیکسٹ منت میں آپ لوگوں کا ریزلٹ آنے والا ہے تو بعد میں ٹھیک چالیس دن بعد آپ لوگوں کے سپلی کے اقزام ہوں گے تو اس لیے وقت نہیں ہوگا تو ابھی سے ہی جو جو سبجیکٹ کا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اس میں سپلی آ سکتی ہے فورڈی طور پر اس کی تیاری کر دیں باقی نیکسٹ منت میں یعنی سپتمبر کے میڈ میں یا لاسٹ میں جا کر آپ لوگوں کے ریزلٹس میں ہیں وہ انشاءاللہ آناؤنس کر دیے جائیں گے تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے اس کو سبسکرائب کر لیجئے جاتے ہوئے وڈیو کو لائک سوٹ کیجئے آپ تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ